اسلام علیکم رحمت اللہ دوستو ویلکم ٹو مائے چینل اچھا جی اگر آپ مجھے ٹک ٹاک پہ فیس بک پہ یوٹیوب پہ جہاں بھی دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو ان تمام لوگوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے جو یہاں پہ امان میں دبائی میں سعودیہ میں قطر کو یا دہرین میں کہیں بھی لائسنس لینا چاہتے ہیں ڈرائیونگ لائسنس کیونکہ میں ایک تھوڑا بیکگراؤنڈ بجھا دوں کیا ہوتا ہے جب بندہ نیا نیا یہاں پہ آتا ہے نا تو اس کو بیسی ایک پریشر ہوتا ہے اور پھر کچھ لوگ ایسے مل جاتے ہیں اس کو کہ اس کو مزید پریشر دے دیتے ہیں یا تو بہت مشکل لائسنس ہے یا تو یوں فیل کرتے ہیں یا تو ایسے پیسے جائے گا یا تو نے یہ نہیں کرنا یا تو نے وہ نہیں کرنا بہت سارے مسئلے مسائل پریشر کے اوپر پریشر آ جاتا ہے تو بندہ پریشر ککر بن جاتا ہے اور اس سے بہت ساری وہ مسٹیکس بھی ہو جاتی ہیں جو اس کو مسٹیک نہیں کرنی تو میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا سمپل طریقہ لائسنس لینے کا میری میں نے لائسنس جو لیا تھا نا دوہزار تیرہ میں میں نے لائسنس لیا تھا اور مجھے بھی ویری انفورچنیٹلی اسی طرح کی لوگ ملے تھے جنہوں نے کہا بھائی بس یہ دس ٹرائی تو ہیں بطلب دس تو پکی پکی ہیں سات آٹھ میں اگر مل گیا تو بہت ہی خوش نصیب آدمی ہوگا تو میں آپ کو سمپل چیزیں بتاتا ہوں جو آپ نے فالو کرنی ہے ڈرائیونگ لائسنس کسی بھی گلف کنٹری کا آپ لے رہے ہیں اس کے لیے مین ہے نمبر ایک تو یہ ہے کہ ڈرم اور سلوپ آپ نے وہ تو کرنا ہی ہے پریکٹس وغیرہ ہوتی ہے وہ اتنا ایزی ہے روڈ ٹرائی کے ملے آپ کو میں بتا دوں روڈ ٹرائی میں آپ نے صرف اور صرف کونفیڈنس اپنا بہار رکھنا ہے بس جس طریقے سے میں نے لائسنس لیا تھا پولیس فالہ آکے اس طرح بیٹھا میرے پاس ٹرینر میرا پیچھے بیٹھا ہوا تھا اس ٹرائی میں ایک ہی ٹرینر بیٹھتا تھا اور میں نے اپنا بیٹھ لگایا آرام سے بلکل سامالے گم کر کے اور میں نے گاڑی سٹارٹ کر کی اس کے بعد میں نے اس نے بولا چلو تو میں نے آرام سے ہینڈ بریک نیچے کر کے اپنا گیر لگا کہ چلو چلتے رہے آرام سے اس بیچ میں بلکل خوف زدہ نہیں ہوا لوگ کیا ہوتا یوں اب آپ میری کنڈیشن دیکھ رہے ہیں میں آپ کو نہیں دیکھ رہا یوں ہوتا ہے یہ یہ کیا کہہ دے گا میرے پاس پتہ نہیں کیا ہو گیا ایسے ٹینشن میں اور اوپر نیچے ایک پسینے بلکل کونفیڈنٹلی میں آرام سے بیٹھا ہوا سارے معاملات ان فیکٹ میں ان سے بات بھی کر رہا تھا جتنی بھی مجھے اس وقت ٹوٹی پھوٹی جسٹ ٹو گیٹ میں کانفیڈنس کے یار میں پینک اور انڈر پریشر نہ ہوں تو انہوں نے مجھ سے چیک کیا وہ بھی سوال پوچھتے رہے کہ بھئی کہاں چلائی پہلے کتنا کام کیا کتنی چلائی ہوئی ہے معلوم ہے ساری چیزیں میں نے ان کو کہا بلکل مسئلہ کوئی نہیں کیونکہ میں نے آلرہی خیار بہت گاڑی چلائی ہوئی تھی پہلے بھی اور یہ کیونکہ لیفٹ اینڈ سائٹ تھا یہاں پہ آ کر کے یہ چیز تھوڑی سی نہیں تھی باقی رولز ریگولیشنز وغیرہ کیونکہ اسلام آباد وغیرہ میں ادھر ادھر میں نے چلائی تھی تو میرے لئے کوئی مسئلہ تھا نہیں تو یہاں پہ آ کے سب سے پہلا نمبر آپ نے کانفیڈنس نہیں لوس کرنا کانفیڈنٹ آپ نے رہنا ہے کیونکہ جو گلتی آپ کرتے ہیں پینک ہوتے ہیں کانفیڈنس جب آپ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں نا حجیب وہ غریب سٹائل بنا کے یوں کر کے تو وہ بیچارہ ویسے ہی پہچان جاتا ہے کہ یہ بندہ ویسے ہی اس کو مطلب کانفیڈنس نہیں مارے گا کسی نہ کسی کو پھر بیچ میں آپ گلتی بھی کر دیتے ہیں تین گلتیوں تک وہ چھوڑ دیں تیسری گلتی بولتے ہیں گاڑی لگا دو سائٹ پہ آپ فیل ہوگو ہے نیکس ٹرائی دینا یہ تو ہو گیا نمبر ون کانفیڈنس نمبر ون کانفیڈنس کانفیڈنس ہے آپ کا ساٹھ پرسنٹ ایس پاس ہے سکسٹی پرسنٹ ایس پاس ہے میں گارانٹیڈ کر رہا ہوں نمبر دو آپ نے کیا کرنا ہے جو باز دفعہ ہیتھی ہوتی ہیں سرویس روڈ تیس کی یا پچاس کی ہوتی ہیں اس پہ پچپن کے درمیان آپ نے چلنا ہے جو پچاس کی روڈ ہے ٹھیک ہے اور جو اسی کی روڈ ہے اس پہ اپنے پچاسی نوے پہ چلنا ہے کم نہیں چلنا دھیما نہیں چلنا لوگ کیا کرتے ہیں اسی کی روڈ اچھا ساٹھ پہ چلتے ہیں ہلکا چلیں گے یہ تو بھائی یہاں پہ لائن لگ جاتی ہے پیچھے پیچھے اگر آپ دس سپیڈ بھی کم کرتے ہیں پہ پیچھے ایک لمبی لائن کیونکہ سیکڑوں کی گاڑیاں سیکڑوں کی گاڑیاں جو ہے وہ سپیڈ میں جاری ہوتی ہے تو پندرہ انیس کا ایک گیپ ہوتا ہے سپیڈ میں کسی میں بھی روڈ ٹو روڈ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ اس حساب سے آپ نے لے کے چلنا ہے یا تو سیم سپیڈ پہ چلنا ہے یا تھوڑا سا اس سے اوپر چلنا ہے چار پانچ سات دس کے حساب سے یہ نمبر دو نمبر تین جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے کانفیڈنس سپیڈ کے بعد جو نمبر تین بڑی امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ میک شور کروانا ہے جو آپ کا ٹرینر اور جو آپ کا سمجھ لو ٹیسٹ لینے والا برابر میں بیٹھا ہوا ہے کہ آپ ہنڈیٹ پرسنٹ ہو اگر اب یہ آپ اس کو کس سے پرفیکٹ کرواؤگے اپنی باڈی لینگویج سے یہ آپ کی باڈی لینگویج شو کرے گی جب آپ ٹیسٹ میں بیٹھے ہوگے کہ آپ کس طرح پرفیکٹ ہو اگر آپ کی باڈی لینگویج تھوڑی سی جھیل جلوالی ہے پریشانی والی پینک والی ہیڈیک والی تو پھر نہیں ہوگا کچھ بھی باڈی لینگویج you must be confident کہ اس طرح سے جیسے کوئی دوست وغیرہ ساتھ بٹے ہو کوئی مس نہ نہیں یہاں بھی ٹھیک ہے جا رہے ہیں آ رہے ہیں یہ آئے دوار پہ رکھ گئے سائیڈ نکال لے چول کوئی نہیں ماننا بھنڈ کوئی نہیں ماننا سپیڈ کے چکر میں اس کے چکر میں گاڑی نکل رہی ہے جگہ دیکھو فوراں نکل جاؤ کیونکہ اگر ایک گاڑی گزر گئی بیچ میں گیپ آیا اور آپ نے نہیں نکالی تو بھی یہ پرابلم ہے آپ نے پرفیکٹ رکھنی ہے جیسے آپ نارملی ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں بالکل سیم آپ نے سب کچھ پرفیکٹ ویسا ہی رکھنا ہے اگر آپ ویسا نہیں رکھو گے تو پھر بھی ٹربل ہے دوسرا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو نو پارکنگ میں پارکنگ کا بول دیتے ہیں وہ آپ نے دیکھنے ہیں سائنس وغیرہ آگر نو پارکنگ ہے تو آپ کہلتے ہیں ممنوع ہے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ون وی روڈ ہوتا ہے جہاں پہ آپ جا نہیں سکتے بولتے ہیں چلے جائیں تو آپ کہہ دیں ممنوع سمپل کہہ دیں ممنوع ہاں دا ممنوع بس تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ انشاءاللہ پہلی ٹرائی میں یا دوسری ٹرائی میں لازمی اپنا لائسنس لے لیں گے یہ کچھ ٹپس تھی یہ کچھ گائیڈنس تھی جو میں نے آپ کو دی لائسنس کے پوائنٹ آف یو سے کیونکہ بہت سارے لوگ بہت ساری ٹرائییں دیتے ہیں اور یہاں پہ بتا اتنا سارا پیسہ لگتا ہے لائسنس لینے میں کم از کم اگر آپ لگا لیں کہ چالیس ریال بھی اگر آپ کے لگ رہے ایک ٹرائی پہ دس ٹرائی دیتی چار سو ریال اوپر نیچے کلاسز ملا گئے پانچ سو ساڑے پانچ سو ریال ساڑے پانچ سو ریال کا مطلب ہے سیدھے سیدھے آپ کے ڈھائی ایک لاکھ روپے چلے جاتے ہیں اس میں مطلب چار سو ساٹھ روپے کا تقریبا ریال چل رہا ہے اراؤنڈ یہ فگر چلی جاتے ہیں اس سے بگ اماؤنٹ تو اپنے پیسے کو بچائیں ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں اور لوگوں کے ساتھ اس طرح کی باتیں کریں تاکہ ان کا کانفیڈنس بیلڈ اپ ہو اور وہ ایزیلی لائسنس لے لیں ستاوانیکوار رحمت اللہ